فلم کا یہ وہ ڈالاک ہے جو سالوں بعد بھی لوگوں کی جبا پر ہے یہ وہ فلم ہے جس کے گانے کہانی اور ڈالاک کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن کیا آپ چانتے ہیں کہ اس فلم میں امیتاب نے جو سٹیل کی کاشٹوم پہنی ہے وہ میکرز کی پہلی پسند نہیں تھی امیتاب کے لیے جو پہلی کاشٹوم بنائی گئی تھی وہ فلم کے شروعات میں ہی چوری ہو گئی تھی اور وہ کسی دوسرے بڑے شٹار کو دے دی گئی تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوہ دیں تاکہ ہماری انفارمیٹیو بیڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے آپ نے دو فلموں کا ایک نام سنا ہوگا فلموں میں ڈبل رول دیکھے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے اس بات پر گوھر کیا ہے کہ دو فلموں میں ایک طرح کی دکھنے والی کاشٹوم پہنی گئی ہیں ساعدہ اپنے گوھر بھی کیا ہوگا ان دو فلموں میں دونوں سٹارز نے سٹیل کی جیکٹ پہنی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور ایک کا ایسا بنتا دھار ہوا کہ میکرز کے کروڑوں روپ گئے ان دو فلموں میں دو دگج کلاغہ نجر آئے تھے جنہوں نے باکس آفیس پر کئی فلموں میں تہلکہ مچایا سہنسا کے ڈائریکٹر ٹینو آنند تھے جو خود ایک اچھے ایکٹر ہے انہوں نے حال ہی میں کھلاسہ کیا کہ فلم میں امتاب بچن کا کاشٹوم ایک فرانسی سی بگیاپن سے پریریت تھا ٹینو آنند نے بتایا کہ ان کا پہلا کاشٹوم ڈیجائن ایک ڈیجائنر نے چورا لیا تھا اور ٹینو آنند کو دے دیا ٹینو آنند نے وہاں کاشٹوم فلم آگ اور سولہ میں پہنی ہے کاشٹوم چوری ہونے کے وجہ سے انہیں بہت گصہ آیا اور گہرا صدمہ بھی لگا جب امتاب بچن نے کاشٹوم کے بارے میں پوچھا تب ٹینو آنند نے بتایا کہ ڈیجائنر نے کاشٹوم ٹینو آنند کو دے دی ہے اور وہاں کبھی بھی اس ڈیجائنر کے ساتھ کام نہیں کریں گے اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے ڈیجائنر کے ساتھ دوسری کاشٹوم ڈیجائن کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سیکڑوں پتھرکائیں پڑھیں بہت سارے کپڑے دیکھے اور آخر میں ایک فرانسیسی کمپنی کے بگیاپن تک پہنچے جس کو دیکھنے کے بعد نیا ڈیجائن بنانے کا آئیڈیا آیا اس ڈیجائن کو بنانے میں تین مہینے اور ساٹھ ہزار روپے لگے اس ڈیجائن میں سہنسا کے سٹیل آرمز کا بجن چودہ کلو تھا امیتاب بچن کو بھی یہ کاشٹوم کافی پسند آئی امیتاب کے لیے جو کاشٹوم پہلے ڈیجائن کیا گیا وہ سال 1986 میں آئی فلم آگ اور سولہ میں چیتین نے پہنی لیکن یہ فلم بھوری طرح سے فلاف ہو گئی وہی اس کے ٹھیک دو سال بعد سال 1988 میں فلم سہنسا ریلیج ہوئی جس نے اس دور میں 6 کروڑ روپے کمائے یہ فلم بلاک بشٹر ثابت ہوئی جسے لوگ آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد اس کاشٹوم کا آپسن بھی کیا گیا اور یہ کاشٹوم لاکھوں روپے میں پھکی ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک سیئر اور سسکرائب کریں thank you for watching